جی ہم اس وقت موجود ہیں قضافی سٹیڈیم کے باہر اور یہاں پر پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اس وقت خاص سیلیبریٹی موجود ہیں جو پاکستان ویل چیر اس کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں فیاض احمد جو فاسٹسٹ جو ہے وہ بال بھی کرا چکے ہیں ایشیا کا ٹی ٹوینٹی کا میچ بھی جیت جو ہے وہ ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو خوش حمدد کہتے ہیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں پی ایس ایل چل رہی ہے جی ما شاہ اللہ یہ پی ایس ایل کی رانکے ہیں اور یہ کیرکیٹ کی رانکے بحال ہونے جا رہی ہیں اور جس طرحیٰ پاکستان میں ٹوٹل میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں تو کیرکیٹ کے لورز یہاں پہ اپنی جو اٹیچمنٹ ہے کرکیٹ سے محبت ہے وہ یہاں پہ شو کرتے ہیں اور ایک وائٹ کو جو میسیج آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو پاکستان ہے یہ کی طرح کیرکیٹ کو سپورٹ بھی کرتا ہے لب بھی کرتا ہے اور لوگ یہاں اس سے عشق کرتے ہیں اور وہ عشق کی انتہا ہم تک ب پہنچے رامبی پاکستان میں پاکستان ویلچر کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلتا ہوں اور ابھی تک کوئی میچ میں نے پی ایس ال کا میس نہیں کیا لاہور کا ابھی اپنا لاہور دفاعی جیمپین ہے پی ایس ال کا لیکن پانچوں میچ ہار جکا ہے آپ کتنا اس کے اوپر ڈسپوائنٹ ہیں اور کیا بجائے جی اس میں نا مین جو میرے میری جو اپنی اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ان کا جو مین پیس اٹائک ہے نا وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہوا ہے اس میں مین جو چیزیں ہیں حالانکہ یہ ٹارگٹ بھی اچھا سیٹ کرتے ہیں لیکن ڈیفینڈ نہیں کر با رہے لازٹ ٹائم انہوں نے بلکل قریب ہو کے میچ پھرہ فینش نہیں کر پہے اس میں مین جو چیزیں ہیں ان کے جو بولنگ اٹیک ہے وہ ان میں ویرییشن لے کے آنی پڑے گی اب اگر بان فورٹی ون ففٹی کے قریب کا بولر ہے اور وہ سٹرائک بولر ہے اور اس میں ویریشن نہیں لے کے آ رہا تو وہ ماری اس نے کھانی ہے اور وہ اس طریقے سے اب ہاریس کی انجری ہوئی ہے اور اس طرح کا جھٹکا جو ان کو لگا ہے یہ بہت زیادہ ان کے لیے میرے حساب سے پی ایس ایل سے ان کو باہر نہ کر دے اور دوسرا جو ان کو لاؤس ہوا ہے راشد خان کا جو وہ سپن میں اٹیک کرتے تھے ویکٹ ٹیکر بولر تھے ان کی کمی اس کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت کلیپس کر گئی ہے کل جو ہے وہ پشاور ظلمی نے دو سو گیارہ ہائیسٹ اپنا پی ایس ایل نائن کا کر دیا آج جو ہے وہ بابر آزم کپتان نے انہوں نے سنچری سکور کر دی جو کہ پی ایس ایل نائن کی جو ہے وہ پہلی سنچری ہے کیا کہیں گے بابر آزم کی اور پی ایس پشاور ظلمی جی بابر آزم کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تو اس کے کیریئر سے ایسے چل رہی ہے اور پی ایس ایل میں جس طریقے سے اس نے ریوائیو کیا ہے جس طرح سے اس کے اوپر کرٹیس حضام ہو رہا تھا کہ وہ اس کی سٹائل ریٹ ٹی ٹوانٹی کے حساب سے نہیں ہے اس کو کافی ساری آہ آہ ہارڈ ہٹنگ میں اس کو پریکٹیسز کرنی پڑیں گی چیزیں اس طرح سے امپروب کرنی پڑیں گی لیکن اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایس ای کیپٹن ایس ای آہ بیک بون آفا ٹیم تو وہ اس نے آج ثابت بھی ایک کیا ہے اور فیفٹی فور بولت پہ اس نے سینٹری سکور کیا اور ایک طرح سے اس نے ثابت کیا ہے کہ میں سیچویشنل پلیئر ہوں نہ کہ مجھے ٹی ٹوانٹی جا ٹیسٹ جا اس طرح کی کیٹاگری میں مجھے ڈسکس کیا جائے میں سیچویشنل پلیئر ہوں جس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے میں اس طرح سے اپنا رول پلیئ کرتا ہوں جی بالکل ہے یہ فیاض ایمت ہے جو پاکستان کے خود بھی ہیرو ہیں اور پی ایس ایل کو انجوائی کرنے کے لیے آئے بھی ہیں اور ریگولرلی انجوائی کر بھی رہے تو ہوفلی یہ پی ایس ایل پاکستان کے اندر جو پورے پورے میچز ہو رہے ہیں یقین ہے یہ بہت ہی پوری دنیا کے اسپیکٹیٹرز کو جو ہے بہت زیادہ ایک کرکٹنگ ایک فیور اور فلیور دے رہوں گے